ہائی ایوری وان کیسے ہیں آپ سب لگ ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں شیخوپورا کی سیر کیونکہ وہاں پر ہے ہماری دعوت عمران کے فرینڈ نے کی ہے تو ہم سب فیملی جا رہے ہیں اکٹھے ہو کے آپ کو پتہ ہے اتنا جلدی میں ہم سب نے تیاری کی اتنی جلدی میں پیکنگ کی تو یہ جو جیلری اور یہ میری اسیسریز ہوتی نہیں میری یہ رہ جاتی ہے تو میں نے آج سب وہ اٹھتے عمران کی پاکٹ میں اپنے ایرنگز بھی اپنی رنگز بھی ڈال دی تاکہ اگر میں رہ بھول بھی جاؤں گی تو راستے میں پہن لوں گی اور ایسا ہی ہوا پھر راستے میں نے میری رنگز بھی پہن لی اور عمران نے مجھے ایرنگز بھی پہن آ دی گئے اور موسٹ ایمپورٹنٹ میری نیل پینٹ یہ تو ہمیشہ رہ جاتی ایون دیور کی شادی پر بھی میرے نیل پینٹ نے لگائی تھی میں بھول گئی تھی میں نے میری رنگز بھی جا کے نیل پینٹ لگائی اور مہنڈی بھی مجھے لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو یہ سب چیزیں میں ہمیشہ مس ہو جاتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تو میں نے نیل پینٹ بھی ساتھ رکھ لی تھی راستے میں عمران نے مجھے نیل پینٹ لگائی اتنی بری نہیں لگائی لیکن بہت اچھی بھی لگائی اب وہ کونس ایکسپرٹ ہے لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے میرے لئے اتنا کیا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ بڑی اچھی وہ کرواتی ہیں مطلب آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہیں اور آپ بڑے فریش ہو جاتے ہو خود بھی ہلا کہ میں لگا سکتی ہوں لیکن انہوں نے میرے لئے کیا تو مجھے زیادہ اچھا لگا اور ابھی ہم جارے سے سب فیملی اکٹھے ہم نے وہ جو بھڑی والی گاڑی ہوتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو ہم اس میں گئے تھے میری کھالا اور اسمان بھئی لوگ وہ بھی دبائی سے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ گئے تھے اور عمران بھی میں بھی تو سین ایسے ہیں گائز کہ ہم صبح بارہ ایک بجے نکل گئے تھے گھر سے اور لاہور میں جس روڈ سے ہم لوگ گزرے ہیں وہ جیل روڈ تھا میرے خیال سے کیونکہ جیل روڈ پر میری یونیورسٹی اور بائے چانس ہی میں نے دیکھا دور سے کہ میری یونیورسٹی سامنے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تھی میری یونیورسٹی یواز تو اتنی مجھے خوشی ہو ریٹس کو دیکھ کے کیونکہ جہاں پڑے ہوں آپ کا کالیج یونیورسٹی آپ کی وہاں اتنی میموریز ہوتی ہیں تو یہاں تو آتی ہے یہ ہماری یونیورسٹی کا سیٹی کیمپس تھا تو یہاں بھی ہماری کافی میموریز تھی تو اس لیے میں نے کہا اس کو ریکارڈ کرنا تو مست ہے بھئی اس کے بغیر تو وہ سویگ ہی نہیں ہوگا تو مجھے بڑی خوشی ہو جاتی اس کو دیکھ کے خیر فائنلی ہم جب شیخوپورا پہنچے ہیں میں فرس ٹائم لائف میں شیخوپورا گئی تھی تو یہ نا کچھ فروٹس لینے کے لیے رکے تھے اتنی سردی تھی وہاں پہ لیکن مجھے نا سٹارٹ میں تو تھوڑا بیکورڈ سا سیٹی لگ رہا تھا کیونکہ جہاں پر ہم رکے تھے وہ کوئی موڑ تھا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم جب پروپرلی شیخوپورا میں انٹر ہوئے تو میں نے کہا نہیں آرہے واقعی یہ بہت ہی پیارا سٹی ہے اور یہ تھا گائز شیخوپورا کا صدر بزار اور وہاں پر ہے یہ کلوک ٹابر جس پر لکھا ہوئے بہت ہی بیوٹیفول سا کلمہ طیبہ اور اب ہوگی تھی ہماری دابت سٹارٹ پہلے تھے میں بھول کی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنا اس کے بعد میں یاد آئے پھر سب لوگ کہا رہے تھے میں نے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی تھی سچ میں میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو اپریشیئیٹ کرنا ہر چیز انہوں نے گھر میں بنائی تھی ہر چیز ہوم میڈ تھی مٹن کورما اچار گوشت اس کے بعد جو بیریانی ہے ریبن فش کو جو انہوں نے فرائی کیا تھا ہر چیز گھر پہ تھی اور اس قدر ٹیسٹی کھانا تھا کہ میں حیران تھی اتنا مزی کا کھانا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ ہمیں اتنا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ انہوں نے ہمارے لیے سپیشل گلاب جامون منگوائے تھے پتہ نہیں کہیں کہ سپیشل تھے مجھے اس جگہ کا نام بھول گیا یہ سپیشل گلاب جامون بھی ہمارے لیے منگوائے تھے ہم نے وہ کھایا اور پھر گرمہ گرم چائے بھی ہی کے تو ہم لوگ جی واپس گھر آگے کیونکہ سردی بہت تھی تو ہم نے کہا بس گھر چلتے ہیں گھر آتے ہی بچے اتنا تنگ کر رہے تھے اور مجھ میں بلکل ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو سنبھالوں اور ان کو سلاوں تو ان کے جو پیارے بابا جانے ہیں ان کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی تھی تو عمران بیبیس کو پیار کر رہے تھے ان کو سلا رہے تھے تو میں نے کہا یار تھوڑی سی ویڈیو بن دیا اور گئیس نیکس دے میرا پلان تھا میں اپنی فرینڈز کو ملوں گی تو میں ابھی اپنی فرینڈز کو ملنے جا رہی ہوں ہم جا رہے ہیں ایمپوریم کیونکہ ہم نے کہا یار کہاں پر کٹھیں ہوں کہاں پر ملیں تو ڈیسائیڈ ہو ہوا تھا کہ ایمپوریم ہی ملیں گے تو ابھی میں گاڑیوں بیٹھ گئی تھی ریڈی شڑی ہو کے یہ میں نے بہت ہی خوبصورت پنگ کلر کی فروق پہنی ہوئی تھی ساتھ اپنی نیل پرنٹ بھی ساتھ میچ کی تھی ساتھ میری ایسا موسا بھی گئے تھے کیونکہ یہ فرس ٹائم میری فرینڈز کو ملنے والے تھے تو اور ماما کو بھی میں ساتھ لے کر گئی تھی امران بھی ساتھ تھے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایمپوریم مال اچھا مجھے اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے جب میں اپنی فرینڈز کو ملنا ہو تو میں اس دن اٹھتے ہی سب سے پہلے ریڈیو نے سٹارٹ کر دیا تھا کہ آج میں ان کو ملوں گی اتنی ساری باتیں کروں گی اتنی ساری پکچرز بناوں گی اس کے بعد پتہ نہیں کم ملتے ہیں کم نہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے فرینڈز کو ملی تھی یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی کے بعد ہمارا میٹھتے بھی نہیں ہوا ایک ادھی فرینڈز سے ہوا تھا لیکن پروپرلی ہمارے جو گروپ تھا ہمارا کوئی ایسا پلان ہی نہیں بن سکا اور پھر یہ ہم ایمپوریوم کی بیک سائٹ سے انٹر ہو جاؤں گی اس کی فرنٹ سائٹ پہ اس قدر رشتہ کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بہت دیر لگ جائے گی تو یہ اس کی بیک سائٹ جو بیک سائٹ پہ گیٹ ہے وہاں پہ بھی اچھا خاصا رش ہوتا even you can see کہ یہاں پہ روز بنی ہوئی ہے اور اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں بوائز کی روحہ الگ تھی اور گلز کی روحہ الگ تھی اور سردی بھی شدید تھی لیکن جہاں پر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو مہا بھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی اور یہ ہم پھر سے ایک بر دوبارہ نیکس دے ہی ایمپوریوم میں انٹر ہو گئے تھے اب یہ لیکن پھر ہی نائٹ آئی تھے اور پھر انٹر ہوتے ہی میں نے منی فرنس کو دونہ سٹارٹ کر دیا کہ کہ کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہی اور فائنلی وہ مجھے مل گئی تھی بہت ہی فوڈ کورٹ میں ہمارے لیے اس کے بغیر تو ہماری پکچرز پوری نہیں ہوتی تو ہم نے سٹریکز ڈال لی اپنی ویڈیوز بنائی پکچرز بنائی اتنی ہمیں خوشی ہو رہی تھی اتنا سکون مل رہا تھا سچ میں یہ جو کچھ ریلیشنشپس ہوتی ہیں یہ فرنشپس ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو سکون بڑا ملتا ہے مدب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ باتیں کرو آپ اگر خاموشی سے ایک ساتھ میں بیٹھیں ہونا اور آپ کو سکون فیل ہو رہا ہے تو اٹمینز کے وہ بندہ آپ کے لئے بڑا برتھی ہے پھر پکچرز اگرہ کے بعد ہم نے سوچا کچھ کھا لیتے ہیں اور ہم لوگ چلے گے ہاوڈی پہ کیونکہ ہاوڈی کے برگرز اور اس کے سٹیکس بہت فیمس ہیں ہاوڈی کا جو سن آف بن ہے وہ بہت ہی مزیک ہے بلکہ ہاوڈی فیمس ہی اپنے سن آف بن سے ہے کیونکہ وہ اس کا موسٹ فیمس برگر ہے جو کہ موسٹ تیسٹی موسٹ یمی موسٹ ڈیلیشیس لاسٹ ٹیم میں وہی کھایا تھا لیکن لاسٹ ٹیم وہ ہم نے سیپریٹ اوٹر کی تھے میں نے بھی ارمران نے تو میں کہتی ہوں اکیلا بندہ اس کو کھا نہیں سکتا وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے اس لئے اس پر ہم نے سچا تھا کہ نہیں یار ہم ہاف ہاف کھائیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہوگے ہم اس کے بعد بھی کچھ کھا سکتے ہیں یہ انہیں کے دلے خراب کرنا سٹارٹ کر دیں اور یہ ہے جی ان کی سٹنگ بہت ہی پیسفل ہے اور ان کے لائٹس ان کا محول سب کچھ بہت مزیکہ تھا میرے بچوں نے بہت انجوائے کیا میرے چوٹا بھائی عمر وہ بھی میرے ساتھ گیا ہوا تھا میری فرینڈز بھی اپنے ہزبن کے ساتھ آئی تھی میں بھی امران کے ساتھ آئی تھی لیکن میری ایک فرینڈ نہیں آئی کیونکہ وہ کافی دور رہتی ہے وہ اتنی دور سے اس کو آنا بڑا مشکل تھا اچھا تو سب سے پہلے تو ہم نے سٹارٹر میں یہ لوڈڈ فرائز منگو آئی تھی ان کی لوڈڈ فرائز میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا لیکن سچ میں تو مچ دلیشیس میرے بیٹوں کو مرے پسند آئی ہے اس کے پر جالپینو ہے اور اس میں بہت زیادہ چیز ہے اور آلیفز ہیں اوبرال جی اٹس ہائلی ریکمینڈڈ بہت ہی مزیکی تھی ہے اور یہ تھا ہمارا آرڈر اس میں تین تھے سن اف بن ایک تھا سٹنگر برگر اور ایک تھا سمیشر سٹنگر میں نے اومر کے لئے آرڈر کے تھا یہ بھی بہت ہی ریسٹی تھا اور سن اف بن ہم سب کے لئے تھے اور سمیشر بھی روکھ نے اپنے بھائی کے لئے آرڈر کیا تھا اچھا فرینڈز کا مجھے چلے گی یہ تھی ان کو ٹاٹا بھائی پر بول کے پھر میرا تھا ٹائم اپنے بیبیس کے ساتھ کھیلنے کا ان کو کھیلانے کا اور خود بھی تھوڑا سا انجوائی کرنے کا فیملی ساتھ کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ گھومنا پھرنا تھا یہ تھا ان کا فن لینڈ جوائی لینڈ جس کا بولتے ہیں یہاں میرے بیٹوں نے کافی انجوائی کیا تھا اور پھر میں نے تھوڑا سی شاپنگ کرنی تھی لیکن وہ پھر سے رہ گی کیونکہ دس بج گئے تھے اور ساری آؤٹلیٹس بند ہو گی تھی اور پھر میرا دل کر رہا تھا میں کچھ میٹھا کھاؤں تو اس کے لئے ہم چلے گے ان کی آئسکریم کورنر پر ان کی آئسکریم میں نے فرس ٹائم کھایا ہے اس کا نیم ہے آئی تینگ فروسٹی جیلیٹو لیکن مجھے کون میں کھانا زیادہ چاہ لگتے اس لئے میں نے اپنے لئے کون لی تھی اور یہ ہماری آئسکریم ریڈی ہے سچ میں یہ بہت ہی مزیگی تھی اور اس کی اوپر اب امرانے کرانے ہیں میں نے کھانا جب تک وہ گائیڈ کرتے ہیں تب تک میں اپنی کون کی تھوڑی سی فوٹوگریفی کر لوں یہ مجھے اتنی زیادہ مزیگی لگ رہی تھی اور اتنی کیوٹ لگ رہی تھی اور یہ جی ہماری آئسکریم کی topping کر رہے ہیں with chocolate and caramel پہلا اس نے چوکلیٹ کی اس کی کھرپر topping کی اور پھر سے اس نے کرنی ہے caramel کی no doubt اس سے چوکلیٹ مزید مزیگی ہو جاتی ہے and finally and finally ہماری سب کی ice cream is ready اور آئسکریم کھانے کے بعد ہمارا پلان تھا یہاں پہ ایک place ہے اس کا نیم ہے شاید place of illusion یا factory of illusion ایسے کچھ نیم ہے اس کا وہ third floor پہ ہے ان کے جہاں پر ان کا gaming بھی کہہ رہا ہے تو ہمارا پلان تھا ہم وہاں جائیں وہاں جا کے کیونکہ میں نے انسٹا پہ دیکھا تھا اس کو وہاں جا کے آپ خو جاتے اور خود با خود ہی آپ کو ڈائریکشن ڈوننی پڑتی ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ بڑی ہی پزل گیم تھی بہت زیادہ انجوائے کرنے والی اور کیروسٹی والی یہ گیم تھی اور میں بہت زیادہ اس کے لئے ایکسائٹڈ تھی لیکن جیسے ہی ہم لوگ یہاں گئے تو انہیں بتایا کہ جس ٹین منٹ شاہی ہیں اس کے بعد وہ کلوزر جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو خود با خود وہ باہر نکال دیں گے بے شک آپ گم جاؤ یا نہ گمو اوکے گائز تو میں نے تو اپنے آج کے دن کو بہت انجوائی کیا ہے بہت زیادہ بیوٹیفل اور میموریبل بنایا ہے ہاپ سو آپ بھی اپنے لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہوں گے یار سردیاں ہیں انجوائی کر لو دو مہینے کی ٹھنڈ ہے take care thank you so much for watching bye